بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ایک خاتون کی دل دہلانے والی واقعہ سعودی خاتون ام آیاد نے خوان کے وفاد کے بعد حمد نہیں ہاری غازم اور خسیلے سے کام لیتے ہوئے گریلوی اخراجات چلانے کے خاطر طائف کمشنری کے ایک عوامی پارک میں فرش دکان بستہ لگا لی اخبار چوبیس کے مطابق ام آیاد نے بتایا کہ شوہر کے وفاد کے بعد گریلو اخراجات چلانا بڑا مسئلہ تھا رشتہ داروں کی طرف سے دیکھنا گوارہ نہ کیا شوہر کے انتقال ٹریفک حدثے میں ہوا تھا انہوں نے کہا کہ رشتہ داروں نے شوہر کے مرنے کے بعد نہ تو اولاد کے بارے میں پوچھا اور نہیں مجھ سے کبھی یہ دریافت کیا کہ کس حال میں ہو گھر کریا کتا اور اولاد کے اخراجات پورا کرنے تھے اس وجہ سے میں نے حمد سے کام لیا اور پارک میں فرشی دکان لگا لی ہم آیاد نے بتایا کہ وہ تین بچوں کی ماں ہے اس کا شوہر سیکورٹی گارڈ کے طور پر کام کر رہا تھا اللہ کا شکر ہے کہ فرشی دکان سے تمام اخراجات مناسب طریقے سے پورے ہو رہے ہیں روزانہ سے پہر تین بجے سے رات تین بجے تک دکان پر کام کرتی ہو ہم آیاد نے بتایا کہ اس نے دکان میں اپنی مصرفیات کے لیے ایسے وقت کا انتخاب کیا ہے جب ان کے بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کا ایک بیٹا ایک برس تین ماہ کا ہے جو دکان کے برابر میں جگہ پر سو جاتا ہے ہم آیاد نے بتایا کہ سسرالی اور خود اس کے رشتہ دار طائف میں رہتے ہیں مگر کوئی مدد نہیں کرتے انہیں نے سانوی کی سرٹیفیکیٹ پر تجارتی مرکز میں ملازمت حاصل کرنی کی کوشش کیتی ملازمت مل بھی گئی لیکن شیرخوار کو ساتھ لے جانے سے منع کرنے پر وہ ملازمت جاری نہ رکھ سکی ہم آیاد نے بتایا کہ ان کو دکان سے روزانہ ایک سو تا تین سو ریال کے امدنی ہو جاتی ہے جب ویک انڈ پر زیادہ انکم ہوتی ہے ان دونوں طائف پارک میں ہم آیاد اور ان کے فرشید دکان اور ساتھ ہی اس کے ننے بچے کی تصویر سوشل میڈیار پر وائرل ہوئی بچے موسیقی